بسم اللہ الرحمن الرحیم جو متحدہ امرات نے جو مہیدہ پیش کیا اسرائیل کے ساتھ وہ سرسر فلسطین کے ساتھ گرداری اور نائنصافی ہے رخ کریں گے ملتان کا جہاں کمیسٹر ملتان ڈویزن شان الحق کی ہدایت پر میونسپل سروسز پروگرام کا جائزہ اجلاس منقید ہوا جس کی صدارت ڈائریکٹر ڈویلٹمنٹ وقاس خان خاکوانی نے کی رپورٹ کر رہے ہیں اشیق یاسین اجلاس میں میونسپل سروسز پروگرام کے تحت لوکل کونسل کے فنڈز اور تعمیراتی کام بارے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی اس موقع پر ڈائریکٹر ڈویلٹمنٹ ملتان ڈویزن وقاس خان خاکوانی نے میونسپل سروسز پروگرام فیز ون کی تمام سکیمے پندر ستمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ فیز ون کی سکیموں کی تکمیل کے بعد فیز ٹو شروع کیا جا سکے گا روح کریں گے سہیوال کا جہاں سیکٹری آٹی اے کا مبینہ طور پر اہدے کا ناجائز استعمال گاڑیوں کی چیکنگ کے بہانے ڈریورز کو حراسہ کر کے رشوت طلب کی جانے لگی رپورٹ کر رہے ہیں مہر شوکت جوتا اے جی بالکل آٹی سیکٹری کا مبینہ طور پر اہدے کا نجائز استعمال گاڑیوں کی چیکنگ کے بہانے ڈریورز کو حراسہ کر کے جیب گرم کی جانے لگی میں آپ کو مزید یہ بھی بات جلو کہ غیر قانونی دھندے کے لیے پرائیویٹ سٹاپ بھی برتھی کر رکھے ہیں جبکہ نور نظر ڈریور سے بھی ٹوٹو کو کام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق سہیوال میں آٹی سیکٹری واصف یاسی نے مبینہ طور پر روڈ ٹرانسپورٹ مالکان اور ڈریورز کو حراسہ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے گاڑیوں کی چیکنگ کے بہانے ڈریوروں سے رقم وصول کرنا ان کا معمول بن چکا ہے روزانہ کی بنیاد پر ڈریوروں سے کئی ہزار روپے بھتا وصول کے جاتا ہے جبکہ چونچا کرنے والے ڈریوروں کی گاڑیاں بلا جواز بند کر دی جاتی ہیں نجائز اور غیر قانونی ویگن سٹینٹ اور بس اڈوں سے منتقلی بھی وصول کی جا رہی ہے ایک دلچسپ بات میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ ڈریور علی عابید جو کہ بھتا وصول کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں زخمی بھی ہو چکا ہے ٹرانسپورٹ سیکٹری چند سو روپے کی خاطر ڈریورز کو حراسہ اور پریشان کرنے خبر شامل کریں گے خانگڑ سے جہاں محرم الحرام کے حوالے سے ایسے چو انسپیکٹر چودری جاوید اختر کی زیر قیادت تھانا خانگڑ کی حدود میں سرچ آپریشن کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں زاہد سندیلا محرم الحرام کے حوالے سے ایسے چو انسپیکٹر چودری جاوید اختر کی زیر قیادت تھانا خانگڑ کی حدود میں سرچ آپریشن کیا گیا تفصیل کے مطابق تھانا خانگڑ کی حدود بستی برانی رحمت کلونی قصوہ خانگڑ میں سرچ آپریشن کیا گیا سرچ آپریشن میں بیس گروں کی تلاشی لی گئی اور چالیس افراد کی بائیومیٹرک تصدیق بھی کی گئی دورانے سرچ آپریشن رحمت کلونی سے عبدالوائد عرف ببلو شیخ سے تیز لیٹر شراب برامت کر کے حوالات بند کر دیا جبکہ ٹی او محمد رفیق عرف کموں کو بھی گرفتار کر لیا گیا امام بارگاہوں اور شہر خانگڑ کے جلوس کے راستوں کا بھی سرچ آپریشن کیا گیا سرچ آپریشن میں صدر سرکل کی پولیس اور الٹ فورس کے جوانوں نے بھی حصہ دیا کندکورٹ میں امن و آمان بحال نہ ہو سکا بڑھتی ہوئی بدامنی چوری اغوا برائے توان اور لوٹ مار کے خلاف شہری گھنٹا گھر چوک پر سرابہ اتجاج ہو گئے پولیس کی ناکس کار کردگی کے خلاف شدید نعرے بازی کی مزید تفصیلات جانیں گے غلام اسغر سبزوئی کی اس ریپورٹ میں کندکورٹ میں بڑھتی ہوئی بدامنی چاہبی چوری اغوا برائے توان اور لوٹ مار کے خلاف شہریوں کی جانب سے گھنٹا گھر چوک پر اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پور امن اتجاج کی کال دی گئی ہے اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ کشمو اور ایس ایس پی کو ہٹایا جائے ہمارے شہر میں امن بحال کی جائے ہم آئی جی سندھ سے اپیل کرتے ہیں اور وزیراعظم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں وزیراعظم سندھ سے اپیل کرتے ہیں کہ فوراں ایس ایس پی صاحب پر ایکشن لیا جائے اور ہمارے شہر کو امن کا گیوارہ بنا دیا جائے مہربانی ہمارا یہی روکست ہے سر ایس ایس پی زیادہ بڑھ گئے ہیں چابی جو بھی سسٹم ہے وہ سارے میں نہل ہو چکا ہے ہم جب بھی کوئی گدارش کرتے ہیں جس کے ساتھ جاتے ہیں جس کے پاس پولیس جس کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی بھی ہماری مسئلے کا حال نہیں نکال دے ہمارا بس یہی روکست ہے اس کا یہی مطالبہ ہے کہ بس یہ چابی جو بند کیا جائے اور اکیٹنے پر بند کیا جائے اور ایس ایس پی کشمور کو ہٹایا جائے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ایس ایس پی کشمور امن امن کرانے میں ناکام بن چکا ہے ایس ایس پی کشمور ایٹ کندھا کوٹ کو ہٹا کر امن بحال کیا جائے و دیگر صورت افجاج کا سلسلہ جاری رہے گا خبر شامل کریں گے خانپور سے جہاں اسسسٹنٹ کمیشنر محمد یوسف چینہ نے دین پور چوک میں ناجائز قرائیہ کی وصولی پر کاروائی کی مزید تفصیلات جانیں گے شیخ حمید الدین حاکم کی اس ریپورٹ میں خانپور اسسسٹنٹ کمیشنر محمد یوسف چینہ کی دین پور چوک پر کاروائی کاروائی ناجائز قرائیہ کی وصولی پر کی گئی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر خانپور محمد یوسف چینہ ایک بس کو تحویل میں لے کر کاروائی شروع کر دی گئی ہے ایسی خانپور زیادہ قرائیہ بھی عوام کو واپس لے کر دیا جائے گا اسسسٹنٹ کمیشنر خانپور کی میڈیا سے گفتگو بسوں کو جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے رکھ کریں گے اٹکا جہاں جشنہ ازادی کے سلسلے میں داخلی بوٹا ڈھوک سوائی میں تابش حجاز کی جانب سے ایک شاندار ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں محمد ندین جشنہ ازادی پاکستان کے حوالے سے اٹک کے گاؤں بوٹا میں یہ ایک شاندار ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی ٹی ایم اے اٹک ورک سپروائزر ملک عاصف علی محمد ریاض ایم ڈی فلک انٹرنیشنل یاسر بٹ ملک شاہد محمود ملک رزوان اختر جنرل سیکرٹری بنجاب ریس کلاب اسلام آباد ملک کامران اختر اہلیان بوٹا اور کرکٹ کے شوہکین نے کثیر تعداد میں شرکت کی نوجوانوں کی سماجی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ فیزیکل فٹنس کے لیے کھیل کود بھی بہت ضروری ہے ان حیالات کا عزار ورک سپروائزر ٹی ایم اے اٹک ملک عاصف علی نے اپنے خطاب میں کہا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ندیم اے این این نیوز اٹک خانپور میں بسم اللہ پیٹرال پمپ باغ و بہار روڈ کے قریب سامپ نظر آنے کی اطلاع ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے فوری کار وائی کرتے ہوئے کوبرا سامپ کو مار ڈالا آگاہ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خاندور بسم اللہ پمپ باغ و باہر روڈ کے قریب اچانک سامپ عوام نے دیکھا تو فوری طور پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو اطلاع دی جس پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو موقع پر پہنچ کر کالا کوبرا سامپ کو مار ڈالا اور لوگوں وہاں کے لوگوں نے اہل علاقہ نے سبح خانس لیا شیخ حمید الدین حاکم تحصیل رپورٹر خبر شامل کریں گے کہہ روڑ پکا سے جہاں رند جادہ روڈ عید کا محلہ سیوریج کے گندے پانی سے بھر گیا شہریوں کا جینا محال ہو گیا اطلاع ملنے کے باوجود ٹی ایم اے عملہ کی جانب سے پیشرفت نہ ہو سکی مزید تفصیلات جانیں گے حسنین خان رند کی اس ریپورٹ میں کہہ روڑ پکا رند جادہ روڈ عید کا محلہ سیوریج کے گندے پانی سے بھر گیا جس سے عوام کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ اس روڑ پر کئی کئی روز سیوریج کا گندہ پانی کھڑا رہتا ہے کئی دفعہ انتظامیوں کو اطلاع دی مگر ان کے کانوں تک جون نہیں رہیں گی سیوریج کے گندے پانی سے شہریوں اور مسافروں اور نمازیوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے انتظامی اور عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ جلد سے جالد سیوریج کا گندہ پانی یہاں سے ہٹایا جائے تاکہ شہریوں کی آنے جانے کی پریشانی ختم ہو سکے رخ کریں گے گوجر خان کا جہاں ملک بھر کی طرح تحصیل گوجر خان میں بھی وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ہدایات پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے عبدالسطار نیازی کی اس ریپورٹ میں جی بالکل وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ہدایات پر کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت ملک کے دیگر شہروں کی طرح تحصیل گوجر خان میں بھی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے شجرکاری مہم کا آغاز رید نے ڈریکٹر ترکیاتی دہی پروگرام ملک فتح خان اور چیئرمن چودری ممتاز حسین نے پودے لگا کر کیا اس موقع پر ان کے امراہ انجینئر بشارت علائی اور چودری نظیر بھی موجود تھے شجرکاری مہم کے آغاز کے موقع پر چیئرمن لوکل سپورٹ آرگنائزیشن چودری ممتاز کا کہنا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ دو ہزار پودے لگانے کا ہے مختلف مقامات پر پودے لگانے کے لیے ہم نے سرکاری اور نیجی دفاتر اور دیگر پبلک مقامات پر پودے لگانے کے لیے فرام کا دیئے ہیں فضائی علودگی سے پاک فضاء کے لیے پودے لگائے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں مصبت اثرات دیکھنے کو ملیں خبر شامل کریں گے کہہ روڑ پکا سے جہاں نواحی علاقہ چوکی مستی خان میں دیرینہ دشمنی پر محمود کانجو نے ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کر کے فلک شیر کانجو کو قتل کر دیا فلک شیر کانجو بیان ریکارڈ کروانے کے بعد جہاں بحق ہو گئے بیان اور فوٹیج ای این این نیوز کو موصول ہو گئی مزید تفصیلات جانیں گے حسنین خان رند کی اس ریپورٹ میں جی بلکل کہہ روڑ پکا کے نواحی علاقہ چوکی مستی خان میں دیرینہ دشمنی پر محمود کانجو اور اس کے ساتھیوں نے فیرنگ کر کے فلک شیر کانجو کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد ملزمان فرار ہو گئے بے درے گولیاں لگنے کے باوجود فلک شیر کانجو بیان ریکارڈ کروانے کے بعد جان کی بازی ہار گیا جان کی بازی ہارنے سے پہلے فلک شیر کانجو کا کہنا تھا کہ لکاس محمود کانجو والد محمود کانجو سیاہ بلوچ والداللہ دی تبلوچ کو کمرا پسٹول ہوں چاہ دیتے پسٹول کے لے گولائی چاہ دیتے لکاس نے برس کمارے چاہ دیتے چاہ دیتے نمبر ہمارے کے ل증ی سایب سایب تھانا صدر کے ارپکا پولیس کی جانب سے جو ہے مجمعان کے گھروں پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے کوئی ملزم بھی گرفتار نہ کیا جائے سکا کیمرا ٹیم ناصرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسنین کارند ای ای نیوز کے ارپکا خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچری ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب الاین ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان